ناظرین چارجر اینڈ لیڈ ٹیسٹنگ ڈیوائس بنانے کے لئے آپ کو جو چیزیں ریکوائرمنٹ ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کو ایک الیکٹرک باکس چاہیے جو کہ ایک ساگٹ والا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو ایک ڈیجیٹل ملٹی میٹر چاہیے جو کہ بارہ وولٹ کا ہوتا ہے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں آٹھ سے تیس وولٹ لکھا ہے مطلب کہ بارہ وولٹ والا ہے اس کے بعد آپ کو ایک الیکٹرک کٹ چاہیے جو کہ الیکٹرانک کی شوپس کے اوپر یونیورسل کٹ اس طرح کی آسانی سے مل سکتی جس کے اندر بہت زیادہ سراہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو پانچ وولٹ کا ایک انالاگ بلپ چاہیے اگر یہ آپ کو نہ ملے تو آپ اس کی جگہ ایک دوسرا ایلیڈی بلپ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کو چارجنگ بیس چاہیے جو آپ نے اس کے اوپر لگانی ہے مثلا کہ یہ نوکیا والی ہے ان سیونٹی ہے اور یہ جو ہے یہ کیومبائر یعنی کہ چیسی سو سامسنگ سب کے ساتھ یہ پاپلر جو ہے جیک کاتا ہے یہ ہے میرے پاس دو ہی میں نے لگانی ہے ایک آپ کو بٹن چاہیے جس سے آپ اس کی بلپ کو سوچ آن آف کر سکیں اس کے علاوہ آپ کو کچھ تاریں چاہیے جس سے آپ کی اس کی اندرونی وائرنگ کر سکیں ناظرین اس میٹر کے نقشے کو ذرا کمپیوٹر کی مدد سے سمائے لیجیے تاکہ بعد میں بنانے میں آسانی ہو دیکھئی یہ ہمارے پاس ایک الیکٹرک باکس ہے ٹھیک ہے یہ باکس ہوگا ہمارے پاس اس کے اندر ہم نے جو ہے ایک سرکٹ رکھنا ہر اس کو پر ہم نے چارجنگ بیس لگا گیا تو ٹھیک ہے دو کے میں رکوارٹ ہم دو ہی لگائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے دونوں کے آپس میں نیکشن کا دن نیگٹیو سے نیگٹیو اور پوزٹیو سے پوزٹیو ملا دینا دیکھئی جب دونوں کے نیگٹیو اور پوزٹیو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد یہاں سے ہم نے دو اتارے سیدھی اس باکس سے باہر نکال دینا کی انچاردنگ بیسوں میں سے پارے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک ڈیجیٹل ملٹی میٹر ہے اور اس کے بھی ہم اسی تار کے ساتھ یا ان کی بیسوں کے ساتھ جوڑ دینا ہے اس کے بعد ناظرین یہ ایک بلپ ہے آپ دیکھیں کہ بلپ کے کنیکشن بھی اسی کے ساتھ ہی ہوں گے اسی کے ساتھ بلپ کے کنیکشن بھی ہوں گے اور یہ ایک ہمارے پاس بٹن ہے اس بٹن کو ہم نے اٹھا کر اس بٹن کے بلپ کے راستے میں لگا دینا ہے بس یہ ہی اس کے کنیکشن ہوں گے آئیے اب بناتے ہیں چلیے اب بنانے کا کام شروع کرتے ہیں ناظرین الیکٹرک باکس کو کھولی اور اس کے اوپر کی طرف کوئی گرم چیز سے ایک سراخ کر لیجئے گول سراخ اس سراخ کے اندر ہم اپنا بلپ لگائیں گے ٹھیک ہے جناب اس کے بعد اس کی سراخ پر ابھی آپ ایک چورس سراخ کر لیجئے ایک بھٹی سی نکال لیجئے یہاں پر ہم اپنا بٹن لگائیں گے جس سے بلپ کو آن اف کیا جائے گا یہ لیجئے جناب دو سراخ ہو گئے اس کے اندر اب آپ الیکٹرک کٹ لیجئے اور اس کو اس کے مطابق یہاں سے کٹ لیجئے اس کے مطابق ہو گئی جناب اب اس کے دونوں طرف آپ ایک ایک سراخ کر لیجئے ڈریل مشین سے اور یہ سراخ جو ہے وہ تھوڑا سو سی ہونا چاہیے تاکہ جو ہے یہ کیٹ جو ہے ہمارے باکس کے اندر آ سکے ٹھیک ہے جو پروپر اپنے باکس کو پروپر اس کو تھوڑا سا میں چھوڑا کر لیتا ہوں اور تاکہ اپنے جگہ کے اوپر پروپر فٹ ہو سکے یہ لیجئے جناب دونوں سراخ ہو گئے اب اس باکس کے ابھی اوپر کی طرف جو ہے آپ ایک سراخ کر لیجئے یہاں پر ایک سراخ ہو گا یہاں سے ہم دو تاریں باہر نکالیں گے اب اس کیٹ کو اس باکس کے اندر دیکھئے راکھیں کہ آپ نے یہ پروپر جگہ کے بلکل فٹ ہے جی بلکل فٹ ہے اب اس کے بلکل نیچے آپ ایک سراخ کر لیجئے ڈریل مشین سے اس سے یہ فائدہ ہو گا کہ ہم جو ہے نیٹ لگا کر اس کیٹ کو اندر فٹ کر دیں گے اس سرکٹ کو اندر اچھے طریقے سے فٹ کر دیں گے یہاں پر ہم اینڈ پر دو سراخ کے اندر ہم دو نیٹ لگا دیں گے اینڈے کی طرح بھی اس کے نے تو آپ دو سراخ کر کے یہاں سے بھی تھوڑا تھوڑا سا یہ ہے سراخ کر لیجئے یا کہ یہاں پر ہم نے اپنی چارجنگ پورٹ جو ہے چارجنگ جیک جو ہے لگانا ہے اب اس طرح بھی ایک کر لیجئے یہاں پر ہم ان سیونٹی جیک جو ہے وہ لگائیں گے ایک طرف ہم چھے سی سو اور دوسری طرف ان سیونٹی چارجنگ بیسکس کے اندر ڈالیے اور دوسری والی جو ہے چھے سی سو جیک وہ بھی اپن جگہ کو پر اس کے اندر ڈالیے اور یہاں پر نشان لگا لیجئے کہ کہاں پر یہ جگہ تھی اب یہاں پر میں جو ہے چھے سی سو جیک جو ہے وہ فٹ کر دیتا ہوں رکھ کر سولڈنگ آئرن سے دونوں کو اچھی طریقہ سے اس کو دونوں طرف سے میں سولڈر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی آپ دوسرا جو ہے وہ بھی لگا دیتا ہوں یہاں پر ان سیونٹی جیک میں لگاؤں گا پہلے سولڈر لگا لیتا ہوں اور سولڈر لگانے کے بعد میں اس کے اوپر جو ہے جیک کو پکا کر دیتا ہوں یہاں پر جناب پکا ہو گیا جی دونوں ہی جیک لگ گئے اب ان کے ناظرین ہم نے کنیکشن آپ پس میں پوزٹیف سے پوزٹیف اور نیگٹیف سے نیگٹیف جوڑنا ہے یہ اس کا پوزٹیف ہے میں اس طرف آؤں گا اور اس طرف والے پوزٹیف سے جوڑ دوں گا جیسا کہ آپ نے نقشے میں سیکھا اب اس طرف جو نیگٹیف ہے اس پر میں لگاؤں گا اور میں وہ آ کر اس طرف نیگٹیف سے اس کو جوڑ دوں گا یہ لیجی جناب پوزٹیف سے پوزٹیف اور نیگٹیف سے نیگٹیف جوڑ گیا اب یہ جو میٹر ہے نا ڈیجیٹل وولٹ میٹر اس میں سے آپ اٹھتر زیرو پانچ آئی سی ٹرانسٹری ہے آپ کو نظر آ جا گیا ہے آپ نے یہاں سے نکال دینا ٹھیک ہے جی ہر میں ہوگا یہ اور اس کے جو سائیڈوں والے تو دو تارے ہیں وہ آپس میں شورٹ کر دینے اور آپ نے کچھ نہیں کرنا یہ لیجی شورٹ ہوگی اب یہ پانچ وولٹ میں کمورٹ ہو گیا آپ بند کر دیں اس کو اب جناب اس کی پوزٹیف اور نیگٹیف بھی انہی بیسوں کے ساتھ آپ جوڑ دیں یہاں پر اس پوائنٹ کے اندر میں پوزٹیف سے پوزٹیف جوڑ دیتا ہے یہ دیکھیں پوزٹیف والی لائن کے اوپر ہی میں نے لگایا ہوا اور اب جو نیگٹیف ہے اس کو میں نیگٹیو والی لائن سے کنیکٹ کر دیتا ہوں یہ بھی ہمارا میٹر بھی جڑ گیا اسی بیس کے ساتھ اب اس کے بعد یہ ایک ایکسٹرا وائر ہے جو ہم نے باہر نکال لیا ہے بیٹری چیک کرنے کے لیے اس کے بھی کنیکشن اسی کے ساتھ کیجئے پوزٹیف سے پوزٹیف اور نیگٹیف سے نیگٹیف یہی ایک لائن نیچے تک جا رہی ہے پوزٹیف اور نیگٹیف والی اس کے ساتھ ہی ہم اپنی ضرورت والی جو تارے ہیں وہ کنیکٹ کر دے جائیں گے نیگٹیف سے آپ نیگٹیف جوڑ دیجئے یہ لیجے جناب ایک ایکسٹرا وائر بھی ہم نے کنیکٹ کر دی اب جناب ایک اور وائر آپ اس کے ساتھ ہے پوزٹیف سے پوزٹیف اور نیگٹیف سے نیگٹیف والی کنیکٹ کیجئے اس کے ساتھ ہم اپنے بلب کے کنیکشن کریں گے یہ لیجے جناب یہ بھی ہو گئی کنیکٹ اب جناب آپ اس کی ایک سرکٹ کو آپ بوکس کے اندر فٹ کر دیجئے پروپرلی یہ لیجنا فٹ ہو گیا اب جو ہے بٹن کو لگا دیجئے اور جو تار ہم نے ابھی اینڈ پر لگائی ہے اس کے آپ کنیکشن جو ہیں اب اس کے تار کو آپ پہلے باہر نکال لیجئے نا یہ جو ہم نے ایکسٹرا لگائی تھی بیٹری وغیرہ ٹیسٹ کرنے کے لیے اس کو باہر نکال لیجئے اور اب جناب یہاں پر آپ بلب لگا دیجئے اور بلب لگانے کے بعد آپ اس ایکسٹرا وائر کے کنیکشن جو ہیں اب یہ جو دوسرا اس کی وائر ہے نا یہ اس بٹن میں سے ہوتی ہوئی بلب کی طرف جائے گی ایک میں یہاں پر بٹن کے ساتھ سے لگا دیتا ہوں اعند پٹ میں اور دوسری میں جو یہی بٹن ہے اس کے اوٹ پٹ میں لگا دیتا ہوں یہ لیجنام لگ گئی اور اس کو اب میں کار دیتا ہوں بلب کے ساتھ اٹیچ یہ لیجی جناب بلب کے ساتھ اٹیچ ہو گئی یہ لیجی جناب ہمارا میٹر تیار ہے آپ اس کو آپ یہاں پر لگا دیجئے تاکہ یہاں میں اسی ریڈنگ کر سکیں اور اس باکس کو آپ اچھے طریقے بند کر دیجئے ہمارا کھام مکمل ہو چکا ہے باکس ہمارا ریڈی ہو چکے لیکن پروٹیکشن کے لیے آپ یہاں پر ایک ایکسٹرا جو ہے کورنگ اس کے اوپر لگا دیجئے اس کے بلپ کے تاکہ کہیں آپ کے ہاتھ سے گرنے پر یہ بلپ جو ہے یہ ٹوٹنا چاہے کیونکہ اس کا خطرہ موجود ہے تو ناظرین یہ ہے ڈیجیٹل یوئس بی بولٹ میٹر ڈیوائس امید ہے یہ ڈیوائس آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک سبسکرائب کر دیجئے بہت شکریہ دیکھنے کا اللہ حافظ